ریلائیبیلٹی کو امپروف کرنے کے لیے سرٹن ٹولز اینڈ ٹیکنیکس یوز کیے جاتے ہیں تاکہ ہماری جو ریسرچ ہے اب وہ ریلائیبل ہو میرمنٹ ایکوریٹ ہو تو اس کے لیے نمبر ون کہ کنسپچل کلیریٹی بہت امپورٹنٹ ہے اور کنسپچل کلیریٹی میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کنسپچلائیزیشن دو اوریجنل ورڈ اور پھر اس کی اپریشنلائیزیشن یعنی کنسپچلائیزیشن اور اپریشنلائیزیشن بہت امپورٹنٹ ہیں اگر وہ جتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوگی اس سے ہمارے پاس انڈیکیٹرز ریلائیبل آئیں گے اور انڈیکیٹر کے سب انڈیکیٹرز اس کی بیس پہ ہمارا جو ٹول ہے وہ بڑا پریسائزلی میریبل ہوگا اور پھر ہم ملٹیپل انڈیکیٹرز استعمال کرتے ہیں اور پائلٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو یہ تین چار برادر ہیں میں ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا پہلے یہ ہے کہ کلیرلی کنسپچلائیز آل کانسٹیکٹس اس میں کیا چیز ہے انکریز وین ایچ میر انڈیکیٹرز ون کانسپٹ انکریزز میرمنٹ کہ جتنی ہم اچھی کنسپچلائیزیشن کریں گے یعنی کنسپچل فریمورک ہمارا سٹرانگ ہوگا ہم نے اس کانسپٹ کو انڈرسٹینڈ گیا ہے لٹیچر کے تھروں تھیری کے تھروں تو اس سے پھر ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی اور ہمارا ٹول ریلیٹیولی بہتر ہوگا آل دو کوالیٹیٹیو ریسرچ میں ٹول کسی وقت بھی چینج ہو سکتا ہے لیکن اٹ لیسٹ ہماری میرمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ آف ہیمن بہیوئیر وہ ریلیٹیولی بہتر ہوگی نمبر ٹو بعض اوقات ایمبیگرٹی ہم نے ذہن میں لے کر جانی ہے کوالیٹیٹیو ریسرچ میں اگر ہماری اوریڈی کلیرٹی ہے تو ہمیں ریسرچ میں جانے کی ضرورت نہیں کوالیٹیٹیو ریسرچ میں آپ ایمبیگرٹی ذہن میں لے کر جاتے ہیں پزلز لے کر جاتے ہیں کہ ہم نے ان پزلز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے پھر ہم نے بعض اوقات خود سے ایسی یعنی جیسے ایکسپریمنٹیشنز کا ہم نے پرنسپل پڑھا ہے ایک تو نیچرلائزیشن کا ہے اور دوسرا کیونکہ کوالیٹیٹیو ریسرچ بیسیکلی ان دو پرنسپلز پہ ہے کہ ایکسپریمنٹیشن جس سے ہم غلطیاں کرتے ہیں اور اس سے ہم لان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرا نیچرلیزم کہ what is occurring within the society that is data for us how the natural relations are in a certain community تو کانسپچلل کلیریٹی ہماری جتنی اچھی ہوگی اس سے ہمیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی اور پھر اس کے بعد precise level of measurement یہ precision جو ہے quantitative research میں زیادہ clear ہونی چاہیے اور accurate ہونی چاہیے کیونکہ وہاں آپ data آپ کے پاس freedom نہیں ہے کہ آپ اپنے data کو change کر سکیں جبکہ qualitative research میں چونکہ freedom ہوتی ہے تو indicators آپ نے broader لے کے جانے tool کی فارم میں لیکن list of topics لے کر جانے ہیں لیکن آپ کو precise کرنے کی ایسا اتنی ضرورت نہیں ہے although کہ آپ کو clear ہونا ضروری ہے اور پھر specific information is measured quantitative research میں لیکن qualitative research میں آپ broader information کو لیتے ہیں اور پھر جو آپ سے relevant ہوں گے ان کو detail میں لیتے ہیں اور most precise level of measurement quantitative میں بہت زیادہ ضروری ہے qualitative میں ریلیٹی بری لیبرٹی ہے نمبر تھری کہ آپ نے multiple indicators use کرنے ہیں ایک single indicators misleading ہوتا ہے مثلا آپ جب qualitative research کے لیے گئے ہیں تو نہ آپ صرف experimentation کے principle کو ذہن میں رکھیں but at the same time پہلے آپ nature کے ساتھ جائیں گے کہ how the natural situation is پھر اس کے بعد experimentation کریں گے اور پھر آپ بعض اوقات ریسرچر triangulation یعنی mix method بھی use کرتے ہیں کہ qualitative b quantitative b اور دونوں کا mix کر کے بھی اور it can mirror wider aspects with its on indicators کہ جو آپ کے پاس data آرہ اس سے generally آپ کی reliability بڑھ جاتی ہے ایک اور important چیز لوگ کہتے ہیں کہ qualitative research میں pilot testing نہیں ہوتی تو آپ کو pilot testing کرنے سے اس پوری environment کی reflection آ جاتی ہے اگر آپ کے tools and techniques میں نہیں problem ہے تو وہ improve کرنے کے لیے آپ نے pilot testing کرنی ہے یعنی qualitative research میں let's say آپ ایک یا دو case studies کو آپ contact کرتے ہیں individual کو کرتے ہیں ان کے in depth interviews کرتے ہیں یا ان سے data لیتے ہیں تو relatively آپ کے پاس چند information آگئی ان کی base پہ آپ اپنے tools and techniques کو improve کرتے ہیں کہ کچھ آپ نے اگر indicators ایسے لیے ہوئے جو irrelevant ہے تو ان کو remove کر دیتے ہیں اگر کچھ ایسے aspects ہیں آپ indicators ہیں جو آپ qualitative tool میں نہیں ہیں تو آپ ان کو add کر دیتے ہیں تو یہ قسم کی کھانٹی چھانٹی ہو جاتی ہے اس سے آپ pilot testing یا پھر اس میں quantitative research میں تو hypothesis testing ہوتی ہے جب qualitative میں بھی ہوتی ہے لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی اور آپ اپنے hypothesis کو during field work refine کرتے رہتے ہیں چیک کرتے رہتے ہیں کیونکہ data collection and analysis are parallel process in qualitative research اور لیکن at the same time آپ کی research replication although qualitative research میں نہیں ہوتی relatively آپ اس کی precision کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی quality کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ pilot testing سے کچھ نہ کچھ quality میں فرق پڑتا ہے اور بہتری آتی ہے تو ہم نے discuss کیا کہ quality of research measurement کرتے ہوئے reliability آپ نے کیسے بڑھانی ہے تو اس کے لیے دو تین کہ آپ کو multiple indicators use کرنے ہے precise measurement کرنے کی کوشش کرنی ہے experimentation کے principle کو فالو کرنا ہے اور naturalism کے principle کو فالو کرنا ہے آپ نے pilot testing کے تھو آپ کے جو tools and techniques ہیں ان کو improve کرنے کی کوشش کرنی ہے so that the data you get that must have a relatively better measurement of human behavior in natural as well as experimentation social setting